اپریسن اجے کے تحرے جو خالی بیمان جا رہے ہیں ان پر لوگوں کو بٹھا کر گازہ بہنچا دینا چاہیے جو گازہ کا سمرتن ہندوستان میں کر رہے ہیں اور آتنگواد کو بڑاوہ دینے کی جو بات کر رہے ہیں تو ان کا سچا سمرتن گازہ جا کر ہی ہوگا تو سرکار کو ایک چٹی لکھ کر آپ لکھیں کہ ہمیں وہاں بھیج دیں تو شاید آپ کی بات سرکار تک آسانی سے پہنچ جائے گی نیوز ورڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں اب میں ہوں آپ کے ساتھ حریش اسوال اسرائیل حماس کے بیچ گھماسان جاری ہے چودہ دن سے جاریس ید میں اب تک گازہ چارہزار اکسو سینتیس اور اسرائیل کے چودہ سے سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے چودہ دن کی بھیتر اسرائیل پر حماس سات ہزار راکٹ اٹیک کر چکا ہے جبکہ اسرائیل قریبا نو ہزار بم گازہ پر گرا چکا ہے جس میں نہ جانے کتنے معصوموں کی جان جا چکی ہے وہیں اس چودہ دن کے ید کے بعد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گازہ کے تیس فیصدی گھر پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل سینہ حماس کا خاتمہ کرنے کا پورا من بنا چکی ہے اس بیچ حماس کے اب تک نو کمانڈر اسرائیل میں ڈھیر کر چکی ہے آج نیول کمانڈر کو ایئر سٹرائک میں مار گرائے گیا جو سات اکٹوبر کے حملے میں بھی شامل تھا اس کے ساتھ ہی دو بڑے دیش کے نیتا امریکہ کے راستپتی جو بائیڈن اور بیٹین کے پردھان منتری ریشی سنک بھی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں اس بیچ امریکہ راستپتی جو بائیڈن نے حماس سے روس کی تلنا کی ہے کہا ہے کہ دونوں ہی لوگ تنتر کو نشٹ کرنے پر تلے ہیں آپ کی یاد کے لئے بتا دوں کہ بائیڈن یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی دن پہلے یوکرین اور روس میں بھی گھماسان یدھ مچا تھا جس میں امریکہ نے یوکرین کا ساتھ دیا تھا ساتھ ہی اسرائیل حماس کے یود کو دیکھتے ہوئے بائیڈن نے اپنے ناغریکوں کو alert کر دیا ہے کہ ویدیش میں یادرہ کرنے کے دوران سابدانی بڑھتے ہیں وہیں اس بیچ پہلی بار سعودی عرب کا بیان آیا کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ گازہ میں سینہ کا حملہ رکے 1967 میں جتنا فلسطین تھا اتنا ہی پھر سے ستاپیت ہو تو شانتی آئے گی وہیں لیبیا پوری طرح حماس کا ساتھ دے رہی ہے لیبیا نے کہا ہے کہ بورڈر کھلوا دیں تو پھر گازہ میں حماس کے لڑنے کے لیے ہتھیار اور لیبیا سے لڑا کے دونوں بھیجے جا سکتے ہیں وہیں اسرائیل رکشہ منتری نے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے بعد سینہ کا گازہ کو کنٹرول میں لینے کا کوئی پلان نہیں ہے ایک طرف اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کر رہی ہے کہ گازہ میں بندک ابھی سرکشت ہیں اور جیوت ہیں جبکہ حماس دعویٰ کر چکا ہے کہ بائیس بندک اسرائیل کی گولہ باری میں مارے جا چکے ہیں جس کا ویڈیو حماس آتنگ کی سمیں سمیں پر جاری کر رہے ہیں اب ایک بار الگ الگ دیسوں کی ستھی بھی دیکھ لیتے ہیں روس ایران کے لیے بیان دیتا ہے تو ایران گازہ اور فلسطین کے لیے بولتا ہے امریکہ جب ایران کی مسائل پروگرام پر بین لگاتا ہے تو چین اسے عوید بتاتا ہے یعنی اسرائیل حماس یود کی اڑا آڑ میں کیا سب اپنی پرانی تنا تنی کا بدلہ لینے والے بیان دینے پر جھٹے ہیں دیکھنے سے تو لگ رہا ہے کہ یود نہیں بلکہ مہا یود ہونے والا ہے کیونکہ یود مہا یود میں بدلنے کا ایک بڑا سنکیت یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے سپیشل فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ روس اور یکرین کا یود شروع ہوا تو یکرین کو ہتھیار امریکہ نے دیئے جب چین تائیوان میں تنا ہوا تو تائیوان کو ہتھیار امریکہ نے دیئے اب اسرائیل کو بھی ہتھیاروں کی کمی نہ ہونے دینے کے لیے سپیشل فنڈ کا اعلان اسرائیل سے لوٹنے کے بعد امریکہ راستپتی جو بائیڈن نے کر دیا ہے امریکہ نے ہتھیاروں کی بھی ایک نئی کھیپ اسرائیل بھیجوا دی ہے وہیں اسرائیل ادھکاریوں نے اسرائیل میں رہ رہے گازہ سمرتکوں کو چتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بسوں میں بھر کر گازہ بھیج دوں گا اسی طرح بھارت میں رہ رہے لوگوں کو بھی یہ دل و جان سے ہماس کو سمرتن کرنے والوں کے لیے ایک قدم اٹھانا چاہیے آپریسن اجے کے تحج جو کھالی بھی مان جا رہے ہیں ان پر لوگوں کو بٹھا کر گازہ بہنچا دینا چاہیے اور اس سپورٹ جو ہے وہ سپورٹ گازہ میں جا کر کریں بجائے کی بھارت دیش میں سڑکوں پر تو ساید ان کا سچا سمرتن گازہ میں جا کر ہوگا ایسا ہمارا وشواس ہے کہ اپنے بھائیوں کو ایسے پترکاروں کو مسلمان لوگوں کو جو گازہ کا سمرتن ہندوستان میں کر رہے ہیں اور آتنگواد کو بڑاوہ دینے کی جو بات کر رہے ہیں تو ان کا سچا سمرتن گازہ جا کر ہی ہوگا تو سرکار کو ایک چٹھی لکھ کر آپ لکھیں کہ ہمیں وہاں بھیج دیں تو شاید آپ کی بات سرکار تک آسانی سے پہنچ جائے گی اور آپ کا سچے دل سے سمرتن ان کو بھی مل جائے گا تو فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں نیوزوال انڈیا مل جائے گا